ہمارے چینل پاک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مسلمانوں کی سنی گئی امریکہ نے پہلی مرتبہ بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کر دی جی ہاں ناظرین مذہبی ازادی کے حوالے سے بدترین ملک قرار دینے کے بعد امریکی کمیشن نے بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کر دی کمیشن کی جانب سے پاکستان میں متعدد مصبت پیشرفتوں کا اعتراف بھارت کے حلاف سخت اقدامات اٹھانے اور ملوث بھارتی اداروں اور حکام کے اساسے ضبط کرنے کی سفارش بھی کر دی تفصیلات کے مطابق مذہبی ازادی پر امریکی کمیشن نے سلانہ ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے ہترناک ملک قرار دے دیا گیا ہے بھارت سی پی سی ممالی کی فرست میں شامل ہے امریکی کمیشن کے علامیہ کے مطابق دو ہزار انیس کی ریپورٹ میں بھارت مذہبی ازادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا کمیشن کے مطابق بھارت دو ہزار انیس میں مذہبی ازادی کے لیے بدترین ملک رہا سلانہ ریپورٹ میں متنازہ بھارتی شہریت بل پر امریکی کمیشن نے شدید تنقید کی اور کہا کہ دو ہزار انیس میں بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا امریکی کمیشن کی ریپورٹ میں بابری محجز سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے مقبوضہ کشمیر کی حصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر شدید تنقید کی گئی امریکی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے حلاف سخت اقدامات اٹھانے اور ملفز بھارتی اداروں سمیت حکام کے بھی اساسے ضبط کرنے کی سفارش کی ہے اس کے برعکس کمیشن کی ریپورٹ میں پاکستان میں متعدد مصبت پیشرفتوں کا اعتراف کیا گیا ہے نیچی ٹی وی کے مطابق ریپورٹ میں کرتارپور رہداری کھولنا پاکستان کی طرف سے پہلی سکھ یونیورسٹی کھولنا ہندو مندر کو دوبارہ کھولنا آسیا بی بی کو بری کرنا اور مذہبی اقلیتوں کے حلاف امتیازی مواد کے ساتھ تعلیمی مواد پر نظر ثانی کرنے پر پاکستانی حکومت کی تعریف کی گئی حیال رہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزارنے کی ازادی ہے جس کا اعتراف امریکہ نے بھی کر دیا ہے جبکہ ناظرین دوسری جانب امریکہ بھارت اور وزیراعظم نرندر موڈی سے آنکھیں پھیرنے لگا وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پر نرندر موڈی اور بھارتی صدر رامنات کو انفولو کر دیا تفصیلات کے مطابق امریکہ اور بھارت کے دوستی میں درارے پڑھنے لگی واشنگ ٹنگ نئی دل ہی اور نرندر موڈی سے آنکھیں پھیرنے لگا وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پر نرندر موڈی اور بھارتی صدر کو انفولو کر دیا ہے جبکہ امریکہ نے بھارت کو بلیک لسٹ بھی گھر دیا ہے اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹر سبڈیٹس ملتی رہیں گی